گروت ڈائنیمکس ڈا سولو مارڈ ٹوڈنٹس ہم نے گروتھ اکاؤنٹنگ کی بات کی تھی کہ کس طرح سے آوٹپوٹ کے گروتھ ریٹ کو ہم ڈیکمپوز کر سکتے ہیں لیبر کے گروتھ ریٹ میں کیپٹل کے گروتھ ریٹ میں اور ٹیکنالوجی کے گروتھ ریٹ میں لیکن اس ساری اکاؤنٹنگ کی کیلکولیشن میں ہم گروتھ ریٹ آف کیپٹل ہسٹوریکل ڈائٹا سے لے لیتے ہیں اور گروتھ ریٹ آف لیبر بھی ہسٹوریکل ڈائٹا سے لیتے ہیں اور گروتھ ریٹ آف اے جو ہے وہ پھر ڈیفرنس سے ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم ہمیں یہ question unanswered رہتا ہے کہ گروتھ ریٹ آف لیبر چلیں وہ بھی ہسٹوریکل ایٹس ہو کے فائن لیکن گروتھ ریٹ آف کیپٹل یعنی کیپٹل اوور تا ٹائم کس طرح سے اکیومیلیٹ ہوتی ہے کسی میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ بہت سارے ویریبلز فیکٹرز انوالف ہیں جو ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کسی ملک میں کیپٹل اکیومیلیشن کیا ہوگی سیونگ کیا ہے انویسمنٹ کے لیے اوورال انوائرمنٹ کیا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالف ہیں تو گروتھ اکاؤنٹنگ ایکویشن میں تو ہم کیپٹل گروتھ ریٹ کو ایسے گبن لے رہے ہیں تو اویسلی وہ ان چیزوں کو آنسر نہیں کر سکتا تو آج ہم جو موڈل پڑھیں گے سولو گروتھ موڈل یہ گروتھ تھیوریز میں ایک بہت ہی بسک موڈل ہے اور باقی ساری گروتھ تھیوریز اسی کے ریفرنس سے بات آگے چلاتی ہیں تو اس کے حوالے تھے ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کو کس طرح سے آنسر کرتا ہے سو بسک تو دو جن کو ہم آنسر کرنے کی کوشش کریں گے پہلا تو یہ ہے کہ what are the determinants of long run growth کہ saving rate کا کیا رول ہے population growth rate کا کیا رول ہے technological development ہے اس کا کیا رول ہے ایک تو ان کا کہ overall جو growth ہو رہی ہے ان factors کا کیا رول ہے اور secondly یہ important question ہے جس کو ہم آنسر کریں گے کہ over the time what is happening with the economic growth rate کسی بھی economy کا جو growth rate ہے یہ کیا ہوگا over the time کیا یہ speed up ہوگا اس میں اضافہ ہوگا اس میں کمی ہوگی over the time یا یہ کہیں پر stabilise ہو جائے گا تو ہم اس solo growth model کی مدد سے ان questions کو آنسر کریں گے سو solo model کے لیے ہم کچھ basic assumptions variables کے حوالے سے پہلی ادمشن یہ ہے کہ population اور work force جو ہے both are growing at the same rate اور وہ ہم rate کو assume کر رہے ہیں کہ یہ constant ہے اور اس کو ہم denote کر رہے ہیں n سے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ assume کر رہے ہیں implicitly کہ population کی جو composition ہے age wise یعنی population تو grow کر رہی ہے جس rate سے population grow کر رہی ہے اسی rate سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری work force بھی اسی ratio سے grow کر رہی ہے یعنی work force سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہماری working population ہے وہ بھی اسی rate سے grow کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم implicitly یہ assume کر رہے ہیں کہ ہماری population کی جو distribution ہے اس کی جو composition ہے age wise جو اس کی company composition ہے یہ اس میں کوئی over the time change نہیں آ رہی ہے جس rate سے population grow کرتی ہے اسی rate سے ہماری labor force بھی grow کرتی ہے یہ ہماری first assumption ہے second assumption یہ ہے کہ economy closed economy closed or open economy کہ ہم بہت detail میں last module میں بات کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ nx simple words میں we can say net export is zero اور ایک اور assumption یہ ہے closed economy کے ساتھ ساتھ ہم model کو simple رکھنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ government کا بھی کوئی role نہیں ہے okay g بھی ہم zero zoom کر رہے ہیں تو یہ بہت basic simple آپ کا two sector model ہے جس میں جو آپ کی total output ہوگی اس کے just دو اس کے uses ہیں ایک consumption مقصد کے لیے آپ use کریں گے اور دوسرا اسے investment کے لیے use کریں گے تو ان ان آپشن کتا ہے پھر کیا چ t چی ت دوسرا अکار چی تی تی t دوسرا کے لیے Gel PTSD دوسرا کے لیے جو دوسرا کے لیے تھے دوسرا کے لیے جو过 تو 웃وسرا کے لیے جوام اور ہم اس میں modification کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم تمام variables کو in terms of per worker لکھیں گے okay for example یہ اگر آپ دیکھیں this is small yt okay this is equal to what this is equal to capital Yt capital Yt کیا ہے total output at time t divided by nt nt کیا ہے number of workers at time t so total output کو number of workers جب ہم divide کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس per worker output آ رہی ہے so small yt کیا ہے this is per worker output capital Yt is the total output of the economy and small yt per worker output similarly next آپ دیکھیں گے this is small c t is this is equal to capital C over n capital C کیا ہوگی total consumption of the economy n number of workers in the economy so total consumption economy کو number of workers سے divide کریں گے تو this will give you the per worker consumption so capital C or small c or similarly capital Y or small y inka difference آپ نے یاد دیکھنا small y ہم کہہ رہے ہیں output per worker اور اسی طرح small c ہم use کریں گے consumption per worker اور capital C ہوگی total consumption کے لیے اور similarly this is small k at time t this is equal to capital k over n capital k is a total capital stock of the economy ٹھیک ہے اس کو جب number of workers سے divide کریں گے تو یہ آجے گا per worker capital stock small k کیا ہے per worker capital stock تو اس کو میں repeat کر رہا ہوں کہ اب ہم اپنے production function کو پہلے ہم in terms of capital y capital k capital n اس میں ہم پڑھتے چلے آئیں کہ total output جو ہے it depends total stock of capital and total stock of total available labor پر depend کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو change کریں گے اور ہم اپنے production function کو لکھیں گے in terms of per worker okay k t جو ہے small k t کیا ہم بات کریں okay this is equal to capital k t over n right so اس کو ہم کیا کہ سکتے ہیں this is the capital labor ratio per worker کتنا capital stock available or simple word me you can call it capital labor ratio okay so in notations کو آپ use کریں گے تو اب ہم production function per worker form میں لکھیں گے so this is as it is showing on your screen small y is a function of k originally آپ recall کریں کیا تھا capital y ٹھیک ہے what the function of capital k and n یہ obviously t subscript sath آرہا ہے تو اب ہم نے اس پوری equation کو کیا کیا n سے divide کر diya n t اور اس تو k t کو n t سے divide کر diya n t کو n t سے divide کر diya so this this is now small y ok and this is instead of capital k we are using this jab capital k کو n سے divide کر گے تو ہم small k کہ رہے اور n t over n t is equal to 1 تو یہ اب آپ production function in terms of per worker production function آگئے اس میں ایک اور assumption ہم actually جس کی بنیاد پر یہ کام کر رہے وہ constant to turn to scale ہے constant turn to scale میں نے explain کیا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ جس capital اور labor کو جس پر proportion سے increase کریں گے output بھی اس proportion سے بڑھے گی تو اس کی بھی اگر اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ جائے گی کہ کیسے اس میں ڈیریک لی ہم assume کر رہے کہ implicitly کہ constant turn to scale ہے okay for example تھوڑھا سہم explain کر دیتا ہوں کہ suppose capital stock 10% increase کرتا ہے and tb 10% increase کرتا ہے تو small k will be constant don't know numerator denominator a کی percentage تے increase کریں گے تو ان کی ratio constant ہے گے تو اگر k constant ہے تو y should also remain constant small y کیا تھا capital y over n t n t تو ہم نے دیکھا کہ یہ increase کر رہا ہے تو اگر y بھی پھر اسی ratio سے increase کرے گا then small y will become constant okay تو اس سے لنگ کر سکیں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ constant turn to scale جس میں ہماری implicit adumption ہے okay اور ہم capital f کی جگہ ہم small f use کر رہے ہیں اس کو differentiate کر لیے کہ now the production function is in terms of output per worker and capital per worker okay so for the time being ہم اس stage پر assume کر رہے ہیں کہ productivity growth is zero okay a کو ہم drop اس function کو جب ہم اس production function کو یہ کیا production function ہے in terms of per worker اس intensive form of production function بھی کہتے ہیں تو اس کو جب ہم plot کریں گے تو اس کی shape کیا ہوگی یہ آپ اس کو ایک نظر دیکھیں اس کی shape similar ہے جیسے shape آپ کے پاس جب آپ نے capital Y اور اس کونسٹنٹ کر لیا تھا اور اس کو labor کو change کر کے capital کو change کر جو graph بنایا ہے تو اس shape بھی exactly یہ تھی اب ہم کسی کو constant نہیں کر رہے right K بھی change ہو رہا N بھی change ہو رہا ہے تو لیکن worker form میں جب ہم اس لکھ رہے ہیں تو ایک advantage یہ ہے کہ لیے تو per worker form میں جب ہم نے اس کو convert کر لیا تو اب آپ کے پاس production function کیا رہے گئے y small y is the function of small K تو اب یہ 2 variable رہے گئے تو اب ہم two dimensional space میں کام کر سکتے ہیں ایک تو اس کا بہت obvious advantage یہ اور اس shape وہ ہی ہے جیسے آپ کے پاس پہلے production function کی یہ positively sloped ہے throughout ok positively sloped کا مطلب کیا ہے کہ جیسے capital labor ratio بڑھ رہی ہے output per worker بھی بڑھ رہی ہے positive relationship ہے لیکن یہ positively sloped ہے but diminu اس کا slope جو ہے وہ gradually وہ کم ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ capital per worker میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں output per worker بڑھ رہی ہے but at decreasing rate ھیک ہے so یہ diminishing returns کی وجہ سے یہ اس کا slope positive ہے but diminishing ہے اس پر ہم فردھر بات کریں گے thank you very